السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلم على حبیبه الكریم وما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا انزل علینا مائدتا من السلی تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیتا منکا ورزقنا وانتا خیر الرازدین صدق اللہ مولانا العظیم حصول برکت کے لئے اپنے عقو مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگے پہ کسپناہ میں حدیع درود و سلام پیش کرنے پڑھیں اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد معنی الجود والکرم والہ الكرام ابنہ الكریم وبرک وسلم صلات و سلام علیکہ رسول اللہ صلات و سلام علیکہ حبیب اللہ الحمدللہ ساتھوں پارہ اور آٹھوں پارہ نصف ڈیڑھ پارہ آپ نے سماعت فرما لیا اللہ کے فضل کرم سے قرآن کریم کو صحیح انداز سے سننے کا سماعت کرنے کا موقع بھی محسر آیا قرآن کریم کی ایک صورت جسے صورہ مائدہ کہا گیا اور ابھی آج تراوی میں آپ نے وہ صورت مکمل سنی ہے صورہ مائدہ مائدہ کا معنی ہے دسترخون صورت کا نام صورہ مائدہ کیوں ہے اس میں بھی ایک مخصوص واقع کا ذکر ہے جو حضرت سیدنا عیسی روح اللہ علیہ وسلم تسلیم کے ساتھ پیش آیا حضرت سیدنا عیسی روح اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی امت نے ایک سوال کیا تھا اور ان سے ایک مطالبہ کیا تھا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ آسمان سے کوئی دسترخون نازل ہو جائے آسمان سے دسترخون نازل ہو جائے اور اس میں ہم کو کچھ کھانے کی اچھی چیزیں مل جائیں تو ہم اللہ پر ایمان بھی لائیں گے اور ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے گا تو اللہ کی قدرت کی کوئی نشانی دیکھنا چاہتے تھے قدرتِ الہی کی نشانیاں دیکھنے کے لئے انہوں نے یہ مطالبہ کیا حالانکہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں تو بے شمار ہیں اگر وہ دیکھنا چاہتے تو بہت ساری چیزیں قدرتِ عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالی نے موجزات عطا فرمائے ان میں کچھ ایسے موجزات تھے جنہیں دیکھ کر کے خود ہی اللہ کی قدرت کا یقین ہو جاتا جیسے حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام اگر مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں پھوک مارتے تو وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا تھا یہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کا موجزہ تھا پھوک مارنے میں زندگی کیسے پیدا ہوتی ہے آپ کی وہ پھوک آپ کا جو کسی پرندے یعنی کسی قالب میں مٹی کے قالب میں پھوک مارنا یہ اللہ تعالی نے آپ کو موجزہ عطا فرمایا کہ جس کے اندر آپ پھوک مار دیں اس میں زندگی پیدا ہو جاتی اسی طرح سے مادرزاد اندھے جو پیدائشی اندھا ہو جسے آنکھیں ہی نہ ہوں حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام اس کے آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیر دیتے تو انہیں آنکھیں مل جاتی تھی آنکھوں میں روشنی آنکھوں میں نور پیدا ہو جاتا تھا تو مادرزاد اندھوں کو شفا دیتے تھے کوڑی کو شفا دیتے تھے اور پرندے زندہ کرتے تھے یہ ساری نشانیاں اس وقت موجود تھی مگر پھر بھی جب کوئی انسان ڈھٹائی پر آ جاتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے نہیں کہ انسان جب نہیں ماننا ہوتا ہے ڈھٹائی پر اتر آتا ہے نہیں یہ نہیں مانوں گا وہ مانوں گا اگر ایسا ہوگا تو مانوں گا تو وہ قوم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایسا مطالبہ کرنے لگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اللہ تیری قدرت کی نشانی ظاہر فرما دے تاکہ میری نبوت پر ان کو یقین بھی ہو جائے اور تیری قدرت پر یقین ہو جائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ماملہ یہ تھا کہ آپ نے دو رکعات نماز ادا فرمائی دو رکعات نماز ادا کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائی کہ اللہ ہمارے ترمیان ایک خوان نازل فرمائی تو وہ آپ نے جو دعا کی تھی وہ دعا قرآن پاک میں اللہ نے ذکر فرمائی ربنا انزل علینا مائدت من السما اے ہمارے رب ہم پر اتار دے ہم پر نازل فرمائی آسمان سے ایک دسترخون تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس میں لفظ مائدہ مائدہ عربی میں دسترخون کو کہتے ہیں جب کھانے کے لئے دسترخون بچھائے جاتا ہے تو اس خون پر بہت ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں لیکن ہمارا دنیاوی دسترخون یہ ہوتا ہے کہ ہم کپڑا بچھاتے ہیں اور خود جو کھانے وغیرہ جو پکائے ہوئے ہیں وہ اس پر رکھتے ہیں مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ربنا انزل علینا مائدت من السما تکون لنا عید یہ دسترخون کا اترنا ہمارے لئے عید ہو جائے ہمارے لئے خوشی کا ایک سبب بن جائے ہمارے پچھلوں کے لئے ہمارے اگلوں کے لئے وآیت من کا اور تیری طرف سے ایک نشانی بن جائے ورزقنا فإنکا اور ہمیں رزق عطا فرماؤں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا میں جو خاص خاص چیزیں ہیں وہ عرض کر رہا ہوں ایک تو دسترخون اتارنے کی آپ نے دعا کی انزل علینا مائدتا من السماع آسمان سے دسترخون نازل فرما اور پھر آپ نے اسی دعا میں یہ بھی ذکر فرمایا کہ یہ دسترخون کا اترنا ہمارے لئے خوشی کا سبب بن جائے یعنی صرف ایسے ہی دسترخون نہیں بلکہ دسترخون اترے بھی تو ہمارے لئے اس میں خوشی کا سامان ہو کہ ہم کھائیں تو ہم کو خوشی محسوس ہو ہماری دلوں کو خوشی محسوس ہو اور ساتھی ساتھ وعیت امن کا اور تیری ایک نشانی بن جائے حضرت عیسی علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی اب جب حضرت عیسی علیہ السلام دعا کر کے آئے اب آسمان سے ایک دسترخون اترہ جس میں پکی پکائی چیزیں سب موجود تھیں اس میں مفسرین اکرام نے ذکر فرمایا مچھلی بڑی جو بہت ہی لذیذ ہو مچھلی بھی تھی اور پرندوں کا بھونا ہوا گوشت اور اچھی اچھی چیزیں بٹھائی وغیرہ یعنی بلکل ریڈی بلکل تیار شکل میں پورا دسترخان اترا حضرت عیسی علیہ السلام نے اپنی ان ساری قوم کو بھلایا سب آئے اور سب کے سب پیٹ بھر کر کے کھا لیا کسی کو کمی محسوس نہیں ہوئی اب یہ دسترخان کی برکت دیکھئے اس دسترخان سے جو بھی کھاتا تھا اگر بیمار تھا تو وہ شفا پا جاتا جو بیمار تھے بیماروں کو شفا مل گئی اور جو غریب تھے مفلوک الحال تھے جن کو کھانا نصیب نہیں تھا وہ دسترخان پر کھانے کی برکت سے غنی بن گئے مالدار بن گئے اور حضرت عیسی علیہ السلام کی دعا کا اثر یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں بڑی برکتیں عطا فرمائی اور سب کو خوشی محسوس ہونے لگی ایک روایت میں تو یہ ہے کہ ایک ہی دن نازل ہوا مگر ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ چالیس دن تک یہ دسترخان اترتا رہا روزانہ دسترخان اترتا تھا اور بلکل پکے پکائے کھانے اس میں موجود تھے اور بڑے عائش و عشرت سے کھانے لگتے تھے اب یہاں جو اصل میں ارز کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جب اللہ کی نعمت بندے کو ملتی ہے اور بندہ اس کی ناقدری کرتا ہے تو نعمت واپس ہو جاتی ہے نعمت چھین لی جاتی ہے پھر وہ نعمت سے محروم ہو جاتا ہے دیکھ یہ جیسے یہ نعمت کا اترنے کا سلسلہ شروع ہوا اب ان کے اندر ایک طرح کی ناقدری یہ پیدا ہونے لگی کہ انہوں نے دیکھا کہ پکے پکائے سب کھانے مل رہے ہیں اب ہم کو محنت کی کیا ضرورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی فرما برداری چھوڑ دیا اللہ کی عبادت چھوڑ دیا بس کھانے کے انتظار میں آتے تھے کہ دستر خان اترے گا تو بس آکے کھانا ہے اس کے بعد چھلے جانا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو عبادت کے لئے بولاتے تھے تو عبادت کے لئے نہیں آتے تھے کھانے کے لئے چھلے آتے تھے آج بھی کچھ لوگوں کو ایسا بلایا جاتے تو سب آجاتے ہیں یہ اسی عادت کا ایک طور طریقہ ہے مگر دیکھئے یاد رکھئے اللہ کی نعمت جب نازل ہوتی ہے اللہ نعمت سے سرفراز فرماتا ہے تو بندوں کو اس کا شکر اور زیادہ آتا کرنا چاہئے مولا اور نعمت میں اضافہ فرمائے کیونکہ اللہ کا بادہ ہے اگر تم شکر اتا کروگے تو میں تمہیں اور زیادہ اتا کروگے نعمت میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور اگر ناشکری کروگے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے یہ اللہ تعالی کا حکم تو عذاب کا انتظار نہ کریں عذاب کو دعوت نہ دیں تو حضرت عیسی علیہ سلام کی دعا کی برکت سے دسترخان نازل ہوتا رہا پھر اللہ تعالی کا حکم یہ ہوا حضرت عیسی علیہ سلام کو کہ اب ہم دستور کو بدل دیتے ہیں کہ اب دسترخان جو نازل ہوگا وہ صرف غریبوں کے لئے اور بیماروں کے لئے جو غنی ہو چکے ہیں شفایاب ہو چکے ہیں ان کو آپ ہٹا دیجئے اور ان سے کہیے کہ اب آپ لوگ کے لئے نہیں ہے اب جو بیمار ہیں اور جو غریب ہیں ان کے لئے ہوگا یہ بھی دیکھیں اللہ تعالی کی طرف سے امتحان تھا حضرت عیسی علیہ نے اعلان فرما دیا تو جو غنی تھے مالدار تھے ان کو آپ نے منع کر دیا علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دیا یہ دسترخان یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے انہوں نے کچھ جادو کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے یہ ان کا جادو ہے اور جادو کی بنیاد پر یہ دسترخان اتر رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے اس لئے انہوں نے تقسیم کر دیا کہ ہم کو ہٹا دیا اور غریبوں کو کھلانا شروع کر دیا دیکھئے یہاں پر مفصلین اکرام فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ مال اور دولت دیتا ہے تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتا ہے کہ دیکھیں ان کا میرے امتحان میرے پر ایمان کیسا ہے اور جب وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ کے گستاخ بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں سخت سزا سے دوچار فرماتا ہے آج بھی دیکھا گیا جن کے پاس مال زیادہ آجاتا ہے دولت زیادہ آجاتی ہے اور بڑے بڑے محلوں میں بڑے بڑے فلیٹوں میں فخر کرنے لگتے ہیں تو انہیں اللہ حوالوں کی شان میں گستاخ کرنے کی ایک سجدی ہے اور ترہ ترہ کی بکواس کرنے لگتے ہیں نیک لوگوں کی شان میں بدگوئی کرنے لگتے ہیں علماء کی توہین کرنے لگتے ہیں ایسے ہیں مگر ان پر جب اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے تو ان کی تو شکلیں بدل جاتی ہیں ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں اب ادھر ان لوگوں نے حضرت عیسی علیہ السلام کی شان میں بکواس کرنا شروع کیا تو اللہ سخت ناراض کی کا اظہار فرماتے ہوئے جن لوگوں نے اس طرح کے الفاظ کہے تھے ان کو اللہ نے خنزیر کی شکل میں بدل دیا خنزیر جو بد جانور ہے پھرتے تھے چکھتے تھے چلاتے تھے یا تک ادھر ادھر کھونتے پھرتے تھے حضرت عیسی علیہ السلام کو بڑا ترس آیا نبی ہیں نبی کو اپنی امت سے پیار ہوتا ہی ہے حضرت عیسی روح اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے کہ اللہ ان پر سے عذاب کو ٹھال دی مگر چونکہ عذاب میں ان کو مبتلا کر دیا گیا تھا شکلیں بدل گئی تھی اس لیے اللہ کا حکم ہوا کہ اب وہ عذاب ان پر جو مسلط کر دیا گیا اسی عذاب میں ہوں گے اور ان کو ختم کر دیا جائے گا اور وہ اسی خنزیر اسی سور کی شکل میں ہی مر گئے اور ہیلاک ہو گئے ان سب کو تباہ برباد کر دیا گیا اسی لئے مفصلین اکرام نے قرآن کی تفسیر میں اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کی نبی کی بارگاہ میں بیعدبی اللہ کو کبھی گوارہ نہیں ہے بندہ کبھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے عدب اللہ اسے بخشتا نہیں ہے رب تباہ کی بارگاہ سے اس پر قہر نازل ہوتا ہے یہاں تک تو تاریخ میں ایسی روایات بھی موجود ہیں کہ نبی کے گستاق کو زمین بھی قبول نہیں کرتی مگر یہ ہمارے آقا سرور کائنات حضور رحمت اللہ علیمین کی رحمت کا جیسے پچھلے نبیوں کے گستاخوں پر ایسے ایسے عذاب آگئے کسی کو بندر بنائے گیا کسی کو خنزیر بنائے گیا کسی پر پتھروں کی بارش ہوئی کسی کو زمین میں دھسا دیا بڑے خطرناک عذابات آئے مگر امت مصطفیٰ میں اگر کوئی بارگاہ مصطفیٰ کا بیادب ہوتا ہے تو یقینا اس پر بھی عذاب اللہ زیل فرماتا مگر اللہ نے یہ وعدہ کیا اے میرے حبیب آپ ان کے درمیان موجود ہیں اس لئے آپ کی رحمت کا صدقہ ہے کہ ہم ان پر عذاب نہیں اتاریں تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ کی رحمت کے صدقے میں ہم بڑے عذاب سے محفوظ ہیں مگر یہ کوئی جرعت نہ کرے کہ ہم عذاب سے محفوظ ہیں لہذا جو چاہے کر لیں جس طریقے سے چاہیں زندگی گزاریں بلکہ اللہ کے خوف سے خاص طور پر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کریں اور جہاں تک ہو سکے نبی پاک کی غلامی اور حضور رحمت عالم کی سنتوں پر آپ کے نفش قدم پر چلنے کی کوشش کریں کیونکہ اس میں اللہ کی رضا ہے تو یہ سورہ مائدہ کی آیت جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اس سے ایک عظیم واقعہ جس سے متصل ہے اب اسی آیت کی روشنی میں ایک اہم پیغام آپ تک میں پہنچانا چاہوں گا کہ حضرت عیسی علیہ السلام نے دعا کی تو آسمان سے دسترخان نازل ہوا اور اس دعا کی برکت سے آسمان سے جو دسترخان نازل ہوتا تھا جو بھی اس سے کھاتے تھے بیماری سے کہ یہ دسترخان ہمارے لئے عید ہو جائے ہمارے لئے خوشی کا سبب بن جائے تو مفسرین قرآن قرآن کی تفسیر کرنے والے سارے علماء مفسرین اکرام نے یہاں پر بڑا اچھا نکتہ بیان فرمایا کہ دسترخان اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا حضرت عیسی علیہ السلام کی قوم کے لئے امت کے لئے تو جس دن دسترخان نازل ہوا وہ حضرت عیسی علیہ السلام اور ان کی قوم کے لئے خوشی کا دن بن گیا تو جس دن کائنات کے آقا دنیا میں تشریف لائے وہ ہمارے لئے عید نہ ہو جائے وہ ہمارے لئے عید کیسے نہیں ہو سکتا اس لئے مفسرین اشارت فرماتے ہیں کہ نزول تسترخان جبکہ تسترخان میں صرف مخصوص نعمتیں تھی اس لئے وہ دن عید کا بن گیا تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ السلام جس دن دنیا میں تشریف لائے حضور کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بے شمار نعمتوں سے نواز آئے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ نعمت ہے سب سے بڑی نعمت بلکہ ساری نعمتیں حضور کے صدقے میں اللہ نے عطا فرمائی ہیں اور یہ مشہور حدیث ہے اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا تو اللہ تعالی کا یہ ارشاد اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی کا ہمارے لئے دنیا میں تشریف لانا یہ ہمارے لئے اللہ تعالی کی سب سے بڑی نعمت ہیں اس لئے اس دن کو ہم عید مانتے ہیں جس دن حضور دنیا میں تشریف لائے بارہ رحمت اللہ شریف کو اس لئے جشن عید ملاد نبی کہہ دیا تو کچھ لوگوں کا اعتراض ہے سوال ہے کہ عید کیسے آپ کہہ رہے ہیں عید تو صرف دو ہی ہے ایک تو عید الفطر ہے دوسری عید عزا ہے یہ تیسری عید کہاں سے آگئی میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ قرآن میں حضرت عیسی علی نے دستر خان کے نازل ہونے کے دن کو عید کیوں کہاں حضرت عیسی علی اسلام اپنے لئے اپنی قوم کے لئے وہ دن عید کا بنا رہے ہیں تو ہم تو مصطفیٰ کی آمد کو اور اس دن کو عید کیوں نہ قرار دیں اور سلمانوں کے لئے ہفتے کے عید ہے تو ہفتے کی عید جمع بھی ہے لہٰذا عید صرف دو ہی مخصوص نہیں بلکہ جو بھی ہمارے لئے خوشی کا دن ہوگا وہ ہمارے لئے عید کا دن ہوگا اور ہم اس بات کو اچھی طرح سے محسوس کرتے ہیں اور اگر آپ قرآن کریم کی تفسیروں کا اور احادیث کریم کا مطالعہ کریں تو آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ ساری نعمتوں کا سرچشمہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی کی ذات پاک ہے اور ان کے صدقے میں اللہ نے ہمارے لگے دنیا میں بھی بے شمار نعمتیں اور رحمتیں رکھی ہیں اور میدان محشر میں بھی انہی کے صدقے میں ہمیں جنت نصیب ہوگی اسی لئے اللہ حضرت نے بڑا بہترین شیر پیش فرمایا ہے وہی رب ہے جس نے تجھ کو حمت کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا تجھے حمد خدا پارگاہ مصطفیٰ کے معدب بنے اور حضور کی غلامی میں زندگی گزارنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں محبت میں آپ کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ایمان پر زندرہ کے ایمان پر خاتمہ نصی فرمائے وَصَلَّ اللَّهُ تعالی لَا خَيْرِ خَلْقِهِ سیدنا مولانا محمد وَعَلَى جُبَا سَبْعِجْمَعِين بِرَحْمَتِكَ يَا رَحْمَرُ رَحْمَرُ